ایکٹر شاہید کپور کا اگلا پرجکٹ ہونے والا ہے تیلگو فلم کا ہندی ریمیک جرسی جیان جرسی فلم کی بات کریں گے تو تیلگو فلم کی اس فلم کو لوگوں نے کافی جیدہ پسند کیا تھا اوڈینس کے علاوہ مووی کریٹکس نے بھی اس فلم کو کافی جیدہ سراہا اور اب اس فلم کے ہندی ریمیک میں شاہید کپور نظر آنے والے ہیں ابھی حالی میں اس بات کی رانشمنٹ ہوئی ہے کہ جرسی فلم کے ہندی ریمے کے لیے شاہد کپور کو فائنل کر لیا گیا ہے لیکن اب جو خبر سامنے آئی تب ایک ایسے میں اس فلم سے جوڑی ایک خبر سامنے آ رہی ہے جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے جیہا اس فلم میں کام کرنے کے لیے شاہد کپور نے کتنی فیس لی ہے اس بات کا خلاصہ ہوتا دیکھ رہا ہے جیہاں بھی حالی میں آئی ٹائم سوپر انڈیا کی ایک خبر کے بطاق بتایا گیا ہے کہ فلم جرسی میں کام کرنے کے لیے ایکٹر شاہد کپور نے 35 کروڑ روپے کی فیس چارج کی ہے کتنے نہیں وہ فلم کے پروفٹ کا 30% حصہ بھی لینے والے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جرسی فلم کے ہندی ریمیک میں کام کرنے کے لیے ایکٹر شاہد کپور نے میکر سے بھاری بھرکم رقم کی مانگ کر لی ہے اور میکرس نے ان کی یہ مانگ کو خوشی خوشی مان بھی لی ہے بتانا چاہیں گے جرسی فلم کافی بڑھیا پرفومنس کے ادھار پر باکس و جس پر ریلیس ہوئی تھی کریٹکس نے اس فلم کو کافی زیادہ پسند بھی کیا تھا اور اس فلم کے نردیشک اور نرماتا کا ماننا ہے کہ اس فلم کے ہندی ریمیک کے لیے شاہد کپور سے زیادہ اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگا اسی لیے شاہد کپور کو میکرس نے فائنل کر لیا ہے بتانا چاہیں گے جرسی فلم ایک سپورٹ ڈراما فلم ہے جس فلم میں تیلگو سپرسٹار نانی نے ایک کرکیٹر کا رول پلے کیا تھا اور اس فلم کی کہانی اور ایموشنز کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند بھی کیا تھا اور ایسے میں اب شاہد کپور اس فلم کے ہندی ریمیک میں کام کرنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹر چل رہے ہیں شاہد کپور جلد ہی جرسی فلم کی شوٹنگ شروع کرنے والے ہیں اور میڈیا میں ایک خبروں کے بتائق بتایا گیا ہے کہ شاہد کپور اس فلم کے لیے کافی زیادہ محرد کرنے والے ہیں بتانا چاہیں گے اس فلم کو 28 اگر 2020 کو ریلیس کیا جانا ہے ایسے میں شاہد کے اوپر ایک بار پھر سے بڑی جمعیداری میکرس نے سوپ دی ہے کیونکہ کبیر سنگھ کے بعد ان کو لے کر صرف اتر بھارت میں بلکہ ساؤن سینیما بھی ان کے اچھی خاصی فین فالوئنگ ہو گئی ہے جرسی فلم کے ہندی ریمیک میں موسیقی